اور فیس بک پر لڑکیوں سے دوستیاں کر کے پانچ سو سے زائد لڑکیوں کو لاہور سے سندھ میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے داتا دربار سے سندھ میں دو لاکھ روپے میں فروخت ہونے والی لڑکی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بازیاب ہو چکی ہے لڑکی کو داتا دربار سے اقواہ کر کے سندھ میں دو لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا پولیس ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے پولیس نے گینگ کی سرگنا لطیفہ بی بی سمیت آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ گینگ راوی کنارے بسنے والی جھگیوں سے اپریٹ کرتا تھا یہ ڈی پیو شیخ اپرا کی جانب سے بتایا گیا ہے یہ شروع ہی لاہور سی ہوا تھا بچی چوک سی شروع آتا اور پولیس نے جب گینگ کو آریسٹ کیا تو یہ راوی سائٹ پہ جھگیوں میں رہتے ہیں یہ پورا گینگ یہاں اپریٹ کرتا تھا یہ مختلف ایریا سے ہوملے سکیٹس کو اٹھاتے اور مختلف پوائنٹ پہ سیل کرتے ہیں اس میں پولیس نے جہاں جہاں اپریٹ کیا اس میں ملتان لاہور گھوٹ کی میرپور خاص پورے ساتھ مگر ایک لاسٹ ون منت میں ہم نے جہاں جہاں پہ پریکٹیکل فیزیکلی اپریٹ کیا اور لاسٹ لی یہ سندھ کے کچھ ایریا سے پولیس کے افسران اور جوانے جو محنت کی وہ برامت ہوئی اب تک جو گینگ کے ممبرانز اس وقت ریمانٹ پہ چل رہے ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ لا تعداد بچیوں کا اغوا کا ان کو سیل کرنے کا انکشاف کیا کتنے ہیں وہ تقریباً مور دن ہنڈرڈ ہے دی پیو شکوپورا کی بات بھی آپ نے سنی سوشل میڈیا پر لڑکیوں سے دوستیاں کر کے پانچ سو سے زائد لڑکیوں کو لاہور سے سندھ میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے داتا دربار سے سندھ میں دو لاکھ روپے میں فروخت ہونے والی لڑکی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر باز زیاب ہو گئی ہے محمد اشفاق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق آپ کی ڈی پیو شکوپورا سے بات بھی ہوئی وہ سوڈ بھی ہم نے ناظرین تک پہنچایا ابھی ہم نے بھی سنائے بتائی گا انہوں نے مزید کیا بتایا آف کیم کیا بتایا اور اس وقت اس گینگ کے خلاف مزید کیا کاروائی ہوئی ہے جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس فاروق حیدر کے حکم پر لاہور داتہ دربار سے اغوا ہونے والی لڑکی کو ساتھ ماہ کے بعد بازیاب کروا کے آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ڈی پیو شہوپورا زاہد مروت نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس لڑکی کو دو لاکھ رپے میں لاہور داتہ دربار سے اغوا کر کے سندھ میں بیچا گیا اور اس کے بعد گھوٹکی سکھر جیک باباز اور پھر کچھے کے علاقے میں اس لڑکی کو فروس کیا گیا ڈی پیو کی جانب سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ جب سندھ سے جو گینگ کی شرگنہ تھی لطیفہ بی بی اس نے لاہور میں اس کی والدہ سے پچیس لاکھ روز پر توان مانگا تو پھر یہ کول ٹریس کرنے کے بعد لڑکی کو جیک باباز سے بازیاب کروایا گیا اور ساتھی ساتھ جو گینگ کی شرگنہ تھی لطیفہ بی بی اور محمد ہان نامی شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد داتہ دربار میں جو گینگ موجود تھا جس میں حرم بی بی نسین بی بی اور الطاف ندیم سمیت چھ ملزمان تھے ان ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجموعی طور پر پانچ سو سے زائد لڑکیوں کو لاہور داتہ دربار سے اگوا کر کے سندھ کے مختلف علاقوں میں دو دو لاکھ روپے میں فروز کیا گیا جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے تشویش کا اظہار کیا اور یہ ریماز دیئے کہ یہ حیران کن بات ہے اس معاملے پر آئی جی پنجاب کو خود اس معاملے کی نگرانی کرنی چاہیے خود نگرانی کرنی چاہیے بہت شکریہ اشفاق آپ کا